بھائی اصد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ لوگ جب میرے یوٹیوب چینل پہ آتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تینکیو ان لوگوں کا جو سبسکرائب کر دیتے ہیں میرے چینل کو تاکہ آپ لوگوں کا آنے والی ویڈیوز بھی پتا چل جائیں اور بیل ایکن بھی اگر آپ پلیس کر سکیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو نیکس ویڈیوز نہیں ملیں گی اور آپ کو آگے کا پروسیس سمجھ آنے میں پرابلم ہو سکتی کیونکہ یہ ویڈیو تو آگے بھی چھو جائے گی غائب ہو جائے گی تو if you are new to this چینل thank you very much in advance کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہے اصل میں میں ویڈیوز بناتا ہوں یوٹیوب پہ regarding the educational facilities in italy admissions in italy کتنے پیسے ملتے ہیں اس حوالے سے میرا یوٹیوب چینل ہے تو اگر آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ کا interest ہے باہر پڑھنے کے لئے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں mind نہیں کروا تھامنیل اور ٹائٹل سے آپ مدازہ ہو گیا گا کہ میں آج بات کرنے والا ہوں یونیورسٹی اور ملان کے بارے میں ان کے admissions کھول گئے ہیں deadlines کا بھی بتاتا ہوں scholarship بھی بتاتا ہوں اور courses کون کون سے offer ہو رہے ہیں کون کون سی field میں ہو رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں دیکھو اگر university of milan میں اگر آپ آ رہے ہو تو admission جو اس کا application charges ہوتے ہیں that is around 90 euros sorry 30 euros جو کہ پاکستانی 9000 میں بنتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ apply نہیں کرنا کوشش کرنی ہے اور بھی courses میں apply کرو ایک course میں apply کرو 10-15 دن بعد دوسرے course میں apply کرو اس کے 10-15 دن بعد کسی اور course میں apply کرو سے ہوگا کیا کہ اگر ایک بھی university سے apply آ گیا apply ہو گیا تو you have an option کہ آپ ہو سکتا ہے کوئی بہتر course کی طرف ہی جا سکیں like university of milan سے اگر آپ کا admission آ گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے وہاں پہ proceed کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ آپ کے option available ہے admission آئے ہوئے آپ کا وہاں نہیں کرنا پادوبہ جانا ہے milan جانا ہے پیسہ جانا ہے the option depends on you ٹھیک ہے تو master's degree کے لیے جو ہیں وہ university of milan admissions کو لیں اور ابھی آپ application submit کر سکتے ہو دیکھو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا problem italy کے اندر ہی آتا ہے پاکستان سے اور even india سے بھی یہ آ رہا تھا کہ بہت زیادہ admissions آ گئے تھے جس کی وجہ سے تھا جو تھا اس سال دوزہ تائیس کے اندر کافی problem آیا تو sooner the better جتی جلدی apply کرو گے اتنا بہتر ہے ٹھیک ہے اپنا کام پورا کرو باقی کچھ چیزیں چھوڑ دو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی آپ صرف apply کر سکتے ہو admission secure کر سکتے ہو scholarship لے سکتے ہو یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں visa لگنا نہ لگنا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ visa officer آپ کا جاننے والا نہیں ہے نہیں میرا جاننے والا ہے ٹھیک ہے تو اپنی کوشش پوری کرو باقی کچھ چیزیں لگ کے اوپر بھی چھوڑ دو ٹھیک ہے ڈیڈلائنز یہ جو courses ہیں ان کی around 31st March جو programs ہیں English taught programs ہیں وہ میں آپ کو بتایا تھا law کے اندر ایک ڈگری offer ہو رہی ہے اور law and sustainable development ہے medicine کے کچھ courses ہیں biomedical omics بیو جس کو کہتے ہیں پھر medical biotechnology and molecular medicine بھی offer ہو رہا ہے یہ medicine کے courses ہیں اس کے علاوہ agriculture and food sciences میں کچھ courses offer ہو رہے ہیں یہ still plan میں جو agriculture والے ہیں وہ یہ ہیں biotechnology of the bio economy environmental and food economics crops and plant sciences یہ Daniel English دونوں میں offer ہو رہا ہے global environment and development ہو رہا ہے sustainable natural resources management ہو رہا ہے یہ courses وہ ہیں جو agriculture and food sciences میں offer کیے جا رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ science and technology جو AI ہے اور computer science جنہوں نے پڑھا ہوئے ہیں جنہوں نے bachelors کیا ہوئے ان کے لیے جو courses ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں artificial intelligence for science and technology offer ہو رہا ہے bio informatics and computer computer computational genomics offer ہو رہا ہے ٹھیک ہے مشکل نہ ہو chemistry offer ہو رہا ہے italian english both computer science offer ہو رہا ہے environmental change and global sustainability offer ہو رہا ہے geophysics ہو رہا ہے industrial chemistry ہو رہا ہے molecular biology of the cells offer ہو رہا ہے molecular biotechnology and bio informatics ہو رہا ہے plant science ہو رہا ہے quantitative biology ہو رہا ہے یہ وہ courses ہیں جو science and technology میں offer کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ pharmacy میں بھی جو لوگ جنہوں نے medical biotech and biotech and biotechnology products ڈی ای ای سی کہتے ہیں اس کو economics and political science ہو رہا ہے finance and economics ہو رہا ہے MEF جس کو کہتے ہیں یہ مجھے یاد ہے کراچی سے بھی ہوتا ہے MEF جس کو masters economic and finance کہتے ہیں کراچی ڈی ایورسٹی سے ہوتا ہے یہ کوش global politics and society international relations ہو رہا ہے اس کے علاوہ management of human resource ہو رہا ہے management of innovation and entrepreneurship ہو رہا ہے جس کو MIE کہا جاتا ہے اس کے علاوہ migration studies and new societies یہ بھی ایک course ہے public corporate communication COM کس کو کہتے ہیں ایک course ہو رہا ہے جس کو politics philosophy and public affair جنہوں نے ambassadors کیا ہوئے public affair میں BPA کیا ہوئے ٹھیک ہے تو وہ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں دیکھو ہر course کی deadlines different ہیں ہر course کی deadlines ہیں وہ different ہیں تو اس کے لئے آپ کو university کی website پہ جانا ہوگا وہاں پہ دیکھنا ہوگا اور آپ کو دیکھنا ہوگا اب اس کے کچھ do's and don'ts ہیں دیکھو IELTS اتنا important نہیں ہے لیکن کر لوگے تو بہتر ہے میں request کروں گا کہ please IELTS کر لو نہیں کرتے تو جو آپ کا English proficiency test ہوتا ہے English proficiency certificate جو ہوتا ہے یہ آپ لے لو اپنی university سے جہاں سے آپ نے ambassadors کیا ہوئے اور آپ جو ہے وہ بھی ساتھ attach کر سکتے ہو انشاءاللہ documentation جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے آپ کے education آپ کے جو بھی documents ہوتے ہیں وہ اور باقی کی basic requirements passport کی copy picture cover letter resume ریزیو میں europass پہ اکثر بچے یہ پوچھ رہو تھیں کہ europass میں resume میں کس طرح منت ہے سب google پہ لکھو اور google پہ لکھو کہ europass بنانا ہے europass resume میں بنانا ہے تو وہ آپ کو help کر دے گا اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دینا ہے میں نے ایک ویڈیو ہی اس پر بنا دوں گا تاکہ آپ کو یہ problem ہی آپ کا solve ہو جائے تو یہ تھا university of milan ایک university میں apply نہیں کرو کم سے کم پانچ university میں apply کرو جب تک admission نہیں آجاتا admission آجاتا where and good وہیں رک جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور university میں apply کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ایک university کو لے کے چلو تو this is one thing which I wanted to make show کہ ہم بھی admissions accept کرنے ابھی فیلحال اگر ہمارے through case کرانا ہے master's کے لیے ملان یا university میں نہیں پورے italy کے اندر جہاں آپ admission کروا سکے کروالے گے اور 50% پیسے reimburse کریں گے اگر ہم نے آپ کا admission نہیں کروا آجاتا ایڈمیشن نہیں کروا اس کے پیسے واپس ہوں گے تین tranches میں ہم لوگ پیسے accept کر رہے ہوتے ہیں ابھی admission کے پیسے ہم لوگوں نے پوری consultancy اس کو divide کیا ہو تو اگر آنا ہے سب سے بہتر ہی کہ خود سے کرو اگر نہیں کر سکتے بیزی ہو چیزوں کو سمجھ میں نہیں آرہا تو only then you can reach us through our instagram page or whatsapp number whatsapp number بھی نیشے آپ کو دیا ہوا ہے آپ سے رابطہ کر کرے اپنی profile ہمیں بھیج سکتے ہیں پروفائل بھیجتے وقت اپنی ساری چیزیں آپ نے بتا نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا پڑھا آپ کہاں سے آپ کا نام کی آئے hi hello کے messages avoid کریں اتنا night time نہ اپنا دائے کریں نہ ہمارا دائے کریں ٹھیک ہے تو guys i'll see you around in some other video انشاءاللہ free content آپ کو ملتا رہے گا میرے چینل پر اور میں encourage کرتا ہوں لوگوں کو جو کے خود سے اپلائے کرنا چاہ رہے ہماری consultancy we cannot offer services to all سیکھ لو process internet پہ ساری چیز available ہیں کہیں فزتے ہو پوچھ لو کوئی مرح problem نہیں اور اگر پھر بھی کوئی سمجھ میں نہیں آرہ تو پھر consultancy کی طرف آپ کو آنا چاہئے ٹھیک اٹلی کا process کرنا چاہئے تب تب اس خیال رکھی گا ملتے نیکس ریڈیو میں چاہ